کہ معاشی بدحادی کو خوشحالی میں کیسے بدلا جا سکتا ہے ظاہری بات ہے کہ اس کے لئے جنوس نگالنے پڑے گے کوئی جلسے کرنے پڑے گے کوئی احتجاج کرنا پڑے گا تو پھر شاید اللہ کو ترساز ہے یہ ہماری غلط فہمی ہے یہ ہماری غلط فہمی ہے جن حکمرانوں کی وجہ سے ہم آج رو رہے ہیں جو بھی حکمران ہیں اب کے ہیں پہلے ہیں اس سے پہلے والے ہیں یہ سارے حکمران ہمارے اپنے کردوطوں کا نتیجہ جو ہم پر مسلط کیا گیا تھا نہازا یہ تحریکیں چلا نہیں اور یہ اس سے کام نہیں چلتا اللہ کی طرف نجوع اور اللہ کی طرف مراجعات کی ضرورت ہے میرے بھائیوں حالات جو بگڑتے ہیں یہ فیصلی اوپر سے اترتے ہیں اور حالات تب ٹھیک ہوں گے جب اوپر سے ہمارے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ آئے گا اباسی خاندان کا ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے معتاسم باللہ معتاسم باللہ کے زمانے میں قہد پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ کھانے کو ترس رہے تھے بادشاہ کے پاس خزانوں میں جو کچھ تھا وہ اچھے نزاج کا بندہ تھا اس نے عوام کو دینا شروع کر دیا لیکن اوپر سے بارش نہ پرسے زمین کچھ اگائے نہ تو کب تک عوام کو سرکاری خزانے سے پالا جا سکتا ہے بادشاہ بیچارہ بڑا پریشان تھا عوام اس سے زیادہ پریشان تھی ایک دن بادشاہ بیٹا ہوا تھا ایک وزیر با تدبیر نے جب دیکھا تو پوچھا کہ بادشاہ سلامت آپ بہت پریشان اور بہت ہمگین نظر آتے ہیں بادشاہ نے کہا کہ وزیر صاحب آپ بڑے جہاندیدہ آدمی ہیں آپ مجھے کوئی ایسی بات سنائیں جس سے میرے دل کو کچھ تسلی مل جائے میں تو پریشان ہوں میری رعایہ پریشان ہے بارش نہیں ہو رہی احد کی صورت حال پیدا ہو چکی ہے وزیر نے کہا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں وزیر نے جو واقعہ سنایا شاید وہ فرضی ہو لیکن بات سمجھنے کیلئے بہت مناصل ہے وزیر نے کہا کہ جنگل میں بندر میں دور کسی علاقے میں جانا تھا تو بندر کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا تو بندر نے سوچا کہ میں بچے کو ساتھ لیے پھیرتا رہوں گا دور کا سفر ہے پتہ نہیں بچہ بچہ بچارہ پریشان ہوگا میں ساتھ کیسے لے کے جاؤں گا کیوں نہ میں اپنے بچے کو یہاں جنگل میں کسی کے سپورت کروں وہ حفاظت کرے گا میں واپس آ جاؤں گا تو اپنا بچہ اس سے وصول کرنوں گا تو بندر کو جو سب سے محفوظ پناہگاہ نظر آئی وہ شیر نظر آیا کیونکہ جنگل کا باتشاہ تھا بندر نے سوچا کہ اگر میں اپنے بچے کو شیر کے حوالے کر دوں گا تو شیر حفاظت بھی کرے گا اور وہ حفاظت کر بھی سکتا ہے وہ اب میرے بچے کو تقریف نہیں پہنچنے دے گا چنانچہ شیر سے ملاقات کر لیں کہ آپ ہمارے بادشاہ سلامت ہیں اور آپ سب سے طاقتور ہیں مجھے بس صرف آپ پر اعتماد ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو آپ کے حوالے کر دوں اور آپ میرے بیٹے کی حفاظت کریں میں چند دن بعد واپس آ جاؤں گا تو اپنا بیٹا آپ سے وصول کرنوں گا شیر نے کہا بہت اچھی بات ہے چنانچہ بندر نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا بندر چلا گیا سفر پہ تو ادھر شیر نے یہ سوچا کہ بندر نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے تو بندر کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے اس نے عظم کر لیا کہ میں پیری حفاظت کروں گا کہ بندر کے بچے کا نقصان نہ ہو جائے چنانچہ اس نے بندر کو ساتھ لیا جہاں کہیں جاتا تھا بندر کو اپنے پشت پہ بیٹھائے رکھتا تھا اور جنگل میں پھیرتا رہتا تھا تو شیر کی وجہ سے بندر کے بچے کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا غلق نظر سے اور بندر کا بچے بھی بڑا خوشتہ پورا دن سواری کرتا تھا اور بڑا اپنے آپ کو محمول اور محفوظ تصور کرتا تھا ایک دن اوپر کوئی شکاری پرندہ تھا شکاری پرندے کو نظر آ گیا کہ شیر کی پشت پہ بندر کا چھوٹا سا بچہ ہے چنانچہ اس نے سوچا کہ یہ بہترین شکار ہے اس نے اوپر سے جو جھپٹا مارا شیر دوست نیچے دیکھ رہا تھا اپنا سفر کر رہا تھا اوپر سے جھپٹا مارا اور اس نے پنجوں میں بندر کے بچے کو اٹھایا اور اوپر لے کے چلا گیا شیر نے بہت کوشش کی چلانگ لگائی لیکن کتنا وہ چلانگ لگاتا بہت خرائیا بہت غیس و غصب کا مظاہرہ کیا لیکن وہ شکاری پڑھن گیا تھا وہ تو بندر کے بچے کو لے کے چلا گیا شیر پریشان بھی بہت تھا کہ یہ تو میں نے بندر کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا اور میرے ریٹ کو چلنج کیا گیا کہ یہاں میں میرے سے نقصان ہو گیا بہرحال جب بندر آیا تو بندر نے پہنی علاقات شیر سے کر لی اور اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت میرا بچہ کس حال میں ہے شیر نہیں بول رہا تھا شیر تو پریشان تھا شرمندہ بھی تھا بندر نے پھر کہا کہ بتائے بادشاہ سلامت میں نے بیٹا تیرے حوالے کیا تھا میرا بیٹا کس حال میں ہے شیر نے کہا کہ میں تو آپ کی بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکا اور میں تو بڑا شرمندہ ہوں اور بڑا نادم ہوں بندر نے کہا مجھے حیرت ہو گئی آپ جنگل کے بادشاہ ہیں اگر آپ میری بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکتی تو جنگل کے باقی جانوروں کا کیا حال ہوگا تو شیر نے پھر واقع سنایا کہ میرے ساتھ ہوا کیا پھر آخر میں شیر نے کہا کہ اگر یہ کوئی زمینی بلا ہوتی تو میں اپنے جسم کے تو ٹکڑے کروا دیتا لیکن آپ کے بچے کو نقصان نہ پہنچنے دیتا لیکن میں کیا کرتا یہ آسمانی غافت اتر چونی تھی آسمانی غافت کا تو میں مقابلہ نہیں کر سکتی یہ پھر وزیر نے جب یہ واقعہ سنایا اور بادشاہ کو سمجھایا کہ آسمانی غافت اتر آئی ہے زمین میں اسباب اختیار کرنے سے آپ وقتی طور پر قوم کو رینیف دے سکتے ہیں مسئلہ حل نہیں کر سکتے مسئلہ حل کرنے کے لئے آپ کو آسمانوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قہد پڑا غلہ نہیں بگرا تھا مدینہ میں حجاز کی سرزمین میں حضرت عمر کے پاس خزانوں کی تو کمی نہیں تھی چنانچہ فوراً آڈر کر دیا شام سے مصر سے فلسطین سے غلے مگوائے اور قافلے آ رہے تھے انٹوں کے اور یہاں لوگوں کو دیے جا رہے تھے لیکن قہد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان تھی کہ بنے گا کیا اور غلہ مقبالیہ پھر وہ کم پڑ گیا اس وقت ایک صحابی تھے حضرت بلان بن حارس مزانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اول فرمایا کہ میں تو عمر کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا میں تو عمر کو بڑا سمجھدار تصور کرتا تھا اتنی سی بات کر لیں پھر حضرت بلان بن حارس کی جب آنکھ کھلی سوہ کے وقت حضرت عمر سے کہہ دیا کہ رسول اللہ نے تو یہ فرمایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بے قرار ہو گئے اور فوراً بڑے بڑے صحابہ کے نام کو اکٹا کر لیا اور ان سے پوچھا مجھے بتاؤ میں نے کہاں غلطی کی ہے مجھے تو اپنی غلطی کا پتہ نہیں چل رہا آپ لوگ میری میں غلطی کی نشاندہ ہی کر دیں شاید آپ مجھ سے بات چھپا رہے ہیں میرے سامنے سچ نہیں بول رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے پیغام بیجا ہے کہ میں تو عمر کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا وہ بڑے بڑے صحابہ کے رام نے جب غور کیا تو کہا جی ہاں آپ نے قہد کو ختم کرنے کے لیے معاشی بدحالی کو خوشحالی میں بدلنے کے لیے زمینی اسباق تو بہت اختیار کیا ہیں لیکن آپ نے اللہ کی طرف کوئی رجوع مراجعہ نہیں کی ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بیجا ہے بارش نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے تو استسقا کی نماز پڑھنی چاہیے تھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا پھر حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو لے لیا اور استسقا کی نماز پڑھ لی اور پھر اس کے بعد بارش نازل ہو گئے قہد کی صورت خواہت اگر یہ لوگ اللہ کی طرف سے آنے والے حکموں کو پورا کرتے ان کو اوپر سے بھی اللہ کی نعمتیں ملتے رہتی ومن تحت ارجلہ نیچے سے بھی ان کو زمین کے خزانے ملتے لیکن شرق یہ ہے کہ اللہ کی حکموں کو تو نافذ کرتے اپنی ذات پہ نافذ کرتے اپنی اجتماعی زندگی پہ بھی نافذ کرتے یقین آئے اپنے پروز کی ملک میں دیکھیں مغرب میں پروز کی ملک میں معاشی بدحاری کے حوالے سے لوگ کہتے تھے یہ لوگ تو چند مہینے بھی حکومت نہیں چلا سکیں گے اور یہ لوگ تو بھوکے مر جائیں گے وہ بڑے بڑے معاشی طاقتوں کا بھی یہی خیال تھا کہ چند مہینوں کے بعد یہ دوبارہ ہمیں کہیں گے بس ہم سے یہ حکومت نہیں چلائی جاتی تم سمحال لو انہوں نے ان کے اساس منجمد کر دی ہے جو کچھ ان کے پاس وسائل تھے انہوں نے لوگ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی لیکن یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کو نافذ کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے والے تھے لَاَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ اوپر سے اللہ کی نعمتوں کا نزول شروع ہو گیا وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ زمین میں اپنے خزانے کھول دیئے ان لوگوں کے لئے آج پوری دنیا ان کو تسلیم بھی نہیں کر رہی اور کاروباری معاہدے کرنے کے لئے بھی بے قرار اور بیتاو پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ان کا محتاج بنا دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دکھاتا ہے بہرحال سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اللہ کی طرف مراجعات کر لیں دوسری بات معاشی خوشحالی کے لئے جو شریعت کا مزاج ہے وہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں میرے بھائیو آج جو نوے فیصد لوگ رو رہے ہیں پچاس نہیں ساٹھ نہیں آپ خود پوچھیں نوے فیصد لوگ جو رو رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے خواہشات پوری نہیں ہوتی خواہشات کو اگر ہم کنٹرول کر لیں ہم پھر بھی معاشی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کر سکتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گوشت ہاتھ میں لیا ہوا تھا یا کسی برطن میں لیا ہوا تھا میں گھر کی طرف جا رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ماں حضی یا جابر جابر یہ کیا ہے بس دل میں گوشت کھانی کی خواہش پیدا ہوئی تو میں نے گوشت خریدا گوشت کھانی کی خواہش پیدا ہوئی تو میں نے گوشت خریدا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کو جب بھی کسی چیز کی خواہش پیدا ہوگی تو آپ وہ خریدیں گے حیرت کی بات ہے کہ آپ کو خواہش پیدا ہوئی تو آپ نے فوراً وہ چیز خرید لی پھر آپ نے قرآن میں نہیں پڑا قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو کہا جائے گا جنہوں نے دنیا میں عائش کی زندگی گزاری ہوگی ان کو کہا جائے گا کہ تمہارے عامال کا بدلہ دنیا کی عائش کی صورت میں تمہیں دیا گیا تھا تمہارے عامال کا بدلہ اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے گویا کہ حضرت عمر نے بتا دیا یہ نفسانی حائشات کی پیر بھی جہاں بندے کو دنیا میں پریشان کرتی ہے وہاں مخربی نعمتوں سے محرومی کا باعث بھی بن جاتی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی جب گوشت مہنگا ہو گیا لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لئے گوشت کا نرخ متعین کریں قصائیوں نے ریٹ بہت بڑھا دیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارخیصوہ انتم تم اس کا ریٹ کم کر دو تم اس کا ریٹ کم کر دو لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے ریٹ کم کر سکتے ہیں گوشت ہماری پاس نہیں ہے گوشت تو قصائی کے پاس ہوتا ہے اب قصائی نے ریٹ بڑھا دیا ہے ہم تو کم نہیں کر سکتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اترکو ہو چھوڑ دو گوشت کھانا بس ریٹ خود پہ خود کم ہو جائے گا یہ ریٹ تو تب پڑھتا ہے نا جب تمہاری خواہشات تمہارے کنٹرول میں نہیں ہوتی اور تم اپنی خواہشات کے بلان پنجا ادھر روتے رہتے ہیں مہاشی بدحالی کے بارے میں پریشان ہیں ادھر مہنگے موبائل کا شوق ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا نئی نئی مادل گاریوں کا شوق ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ ایک طرف روتے ہیں دوسری طرح آپ چلائیں بڑے شاپنگ مال میں شاپنگ مال میں اتنا رش لگا ہوتا ہے کہ بندہ گزرتا ہے پریشان ہوتا ہے ادھر خواہدین ادھر خواہدین ہوتا ہے نہ آپ کو زبائش آرائش کی دکانوں پہ کوئی رش کم ہوتا 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 نظر آئے گا نہ کوئی کپڑی کی دکان پہ رش کم ہوتا 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 نظر آئے گا نہ کھانی پینے کی دکانوں پہ رش کم ہوتا 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 نظر آئے گا شاید مہینہ دو مہینے پہنے کی بات ہے لاہور میں کوئی کافی کی دگان کھلی تھی اور سوشل میڈیا میں بڑا چرچہ تھا کافی کی دگان کھلی اور پتہ نہیں پوائنسو روپے کا ایک کبتہ یا کتنے سو روپے کا ایک کبتہ اور پہلے دن ان کی ریکارڈ سیل ہو گئی تھی پوری دنیا میں جتنی سیل ان کی یہاں پہ ہوئی تھی دنیا میں کسی ملک میں اتنی سیل نہیں ہوئی تھی وہ معاشی بدخالی کا رونا رونے والے اور حکمرانوں کو گالیاں دینے والے اور دوسروں کو مورد الزام پہنانے والے خدا کے من دو اپنی خواہشات کو لگان دے دو ضرورت کیا ہے اپنے گھر کی پکی ہوئی روٹی اچھی نہیں لگتی اپنی بیوی جو محبت اور اخلاص کے ساتھ بناتی وہ اچھی نہیں لگتی ان کے ہاتھ کا بنا ہوا دیسگی کا پراتا اچھا نہیں لگتا اور بازار کا پیزا پتہ نہیں اس پیزے کے اندر کیا کچھ ملایا جاتا ہے ہم ہی نہیں پتہ چائنہ سے بند ڈبے آتے ہیں ان بند ڈبوں کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے اور چائنہ کے لوگ جو ہیں وہ کھانی پینے کے حوالے سے جیسے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہیں اور ہمیں وہ پیزے اچھے لگتے ہیں وہ شوار میں اچھے لگتے ہیں گھر میں بے شک کیوے کا پراتا بان جائے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا خدا کیلئے اپنی خواہشات کو لگام ڈالیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس دوست کے بارے میں کیا کہتے ہو تفسیر الحلمانی کی یہ وایت ہے تم اس دوست کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو تم اچھا کھیلاؤ اچھا پھیلاؤ اچھا پہناؤ تمہیں زلیل کر کے رکھ لکھ صحابہ نے کہا اور تم اس کو بھوکا پیاسا رکھو تمہاری عزت کا ذریعہ بن جائے صحابہ نے کہا بہت پورا دوست ہیں ہم اس کو اچھا کھیلائیں اچھا پھیلائیں ہماری زلت کا ذریعہ بن جائے اس کو بھوکا پیاسا رکھیں ہماری عزت کا ذریعہ بن جائے فرمایا قسم ہے اس پر وردگار کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے تمہارے ہر ایک کے پہلو میں جو نفس ہے یہ تمہارا ایسا دوست ہے اس کو اچھا کھیلاؤ اچھا پھیلاؤ زلیل کر کے رکھ دے گا روز نئی نئی خواہشات نئی نئی مطالبی اس کے ہوتے ہیں تو اللہ کیلئے خواہشات کو لگام ڈالے یہ نفس قابو میں آ جائے گا اور جتنا ہم نفسانی خواہشات کی پیر بھی کرتے رہیں گے یہ ہمیں اور زیادہ پریشان کرتا رہے گا اور معاشی دلدل میں ہم دس لے چلے جائیں گے کپڑے کے حوالے سے ہمارے امارا میں یار مہت بلم کھانی پینے کا معاملہ کار گوٹی کا معاملہ تو لہٰذا خواہشات کو قابو کریں گے معاشی بدحالی خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی تیسری چیز معاشی خوشحالی کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں سادگی اختیار کرنی ہوگی کھانے پینے میں لباس میں نشست و برخواست میں رہن سہن میں تمام طریقوں میں سادگی اختیار کریں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی اختیار کی تھی کپڑا پہنتے تھے پیون لگا ہوا کپڑا پہننا آپ نے کبھی عار نہیں سمجھا کبھی ہم بھی یہ کام شروع کر کے دیکھ تو لیں ہمارا تو ہر دو تین مہینے کے بعد نیا سوک نہ آئے ہمیں چین نہیں آتا اور خوادین بیچاریوں کا تو معاشرہ محال ہی بہت برا ہے اس حوالے سے پانچ ہزار کیا دس ہزار کیا آپ حضرات کو زیادہ پتہ ہوگا کہ آج کل تو ایک ایک سو لاکھوں میں برینڈڈ چیزیں خریدتے ہیں سادگی اختیار کرے یہ برینڈڈ برینڈڈڈ چھوڑ دیں معاشرہ حشحالی آ جائے گی ورنہ یہ بدحالی بڑھتی جائے گی جوتہ جہاں ہزار دو ہزار کی جوتے سے کام چل جاتا ہے ہمارے ہاں برینڈ کا جوتہ اور دس ہزار اور پندرہ ہزار اور بیس ہزار تک کی جوتے لیے جاتے ہیں کپڑی کا یہی معاملہ ہے اور وہ لوگ ہمیں اسی برینڈ کے چلکر میں بیوکوف بنا دیتے ہیں صرف مہر لگاتے ہیں صرف اپنا سٹیپ لگاتے ہیں اور اپنا سٹیپ کے ہم سے ہزاروں اللہ کو دو پر حصول کرتے ہیں اس برینڈ نے ہمیں بیوکوف بنایا اور پوری قوم کو پریشان کر رکھا ہے چند دن پہلے میرے پاس ایک تحریر آئی کہ بیرود ملک کی ایک انیورسٹی ہے اکسفورڈہ یہ کونسی ہے ایک انیورسٹی ہے جہاں پاکستان میں اس کی او لیول کی تعلیم میٹرک کی تعلیم جو دیتی ہے اور یہاں امتحان لیتی ہے پچاس عرب روپے سالانہ اس قوم سے سمیٹ دی ہے ایک انیورسٹی صرف میٹرک کی امتحان میں اور میٹرک کی تعلیم کے سلسلے میں صرف میٹرک اور اف اے اور اس کے بعد کی تعلیم اس کے علاوہ ہے اور اس کے علاوہ جو اور انیورسٹی ہیں یہاں سرگرم عمل ہیں اور وہ ہم سے لپے سمیٹ رہی ہیں اپنا ہمارا سروایا اور باہر جا رہا ہے پچاس عرب روپے صرف میٹرک کے طلبہ کہ امتحان کے مد میں ایک انیورسٹی ہم سے لے کے جا رہی ہے وجہ کیا ہے کہ اس سے مہتر تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ متوازی کوئی نسان مرتب نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم تو برینڈ کے شوکین ہیں نا وہ برینڈ نام ہے اکسفورڈ ہے ساتھ کی اختیار کر لیں ساتھ کی اختیار کر لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کون جادہ بڑی شان والا ہو سکتا ہے میرے محبوب گھدے پر سواری کرتے تھے بغیر کسی ججکے کرتے تھے کبھی بحاری شریف کی روائزہ صاحب کبھی آپ نے نہیں آر محسوس کیا آج موٹر سائیکل پہ بھی ہم آر محسوس کرتے ہیں بڑے حضرات وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں گاڑی اور بڑی گاڑی ہونے چاہیے سائیکل کا تو کوئی بندہ تصوری نہیں کر سکتا اگر ہم اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تردیم کے مطابق آج ہم سائیکل پہ آگئے یا ہم نے موٹر سائیکل پہ گزارہ شروع کر دیا تو یقین کریں جہاں ہمارا اپنا معاشی بہتری کا ذریعہ ہوگا وہاں پوری قوم کی اوپر پیٹرول کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا اور ماحول کی آلویت کی میں بھی بھی ظاہر کمی آ جائے گی لیکن ہم اسی یہ نہیں ہوتا ہم اسی ساتھ دیموں نہیں چور سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تسمعونا اللہ تسمعونا ان البرادت من الیمان تم نہیں سنتے نہیں سنتے ساتھ دی ایمان کا حصہ ہے ساتھ دی ایمان کا حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کا خود کیا کرتے تھے جوتہ سینہ کپڑی کی سلائی کرنا بکری کا دودھ نکالنا گھر میں جارو دینا نہ کوئی ملازم رکھے ہوئی تھے نہ نوکر چاکر رکھے ہوئے تھے نہ خاتم رکھے ہوئے تھے ہمارے ہاں ایک کے گھر میں تین تین چارچیں ملازم رکھے ہوتے ہیں یہ ڈرائیونگ کے لیے الگ ہے تو برطن دھونے کے لیے الگ ہے تو پھر کپڑا دھونے کے لیے الگ خاتون ہے کھانا بنانے کے لیے الگ ہے اور پھر پرائیویٹ میں تو چلو پھر بھی گزارہ ہو جاتا ہے سرکاری سطح پہ میرے بھائیو یہ میرا مزاج نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت بورا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بہت بورا ہو رہا ہے یہ ایک ایک افسر جس کے پاس اپنے ہی کوٹی کے اندر یا ڈرائیونگ کے نام پہ یا مالی کے نام پہ یا چوکیدار کے نام پہ یا پتہ نہیں بیس ہیوں ملازمین ایک افسر کی خاطر کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بوچ کس پر پڑتا ہے یہ غریب پر پڑتا ہے جب ہم پیٹرول خریدتے ہیں پیٹرول میں وہ ٹیکس لگاتے ہیں ہم اگر ماچس کا دبیہ خریدتے ہیں اس میں ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں ہم کوئی بھی چیز خرید ہیں اس میں ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں اور ہمارے ٹیکسے سے یہ کام ہو رہا ہے یعنی یہ تنحن اور تعیش جو ہے یہ بہت ناپسندیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا جب یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیج رہے تھے فرمایا یا معاز ایاک وطنع ام ایاک وطنع ام فَإِنَّ عِوَادَ اللَّهِ لَيْسُ مِلْمَ تَنَعِمِينَ او معاز یہ تعیش سے بچو عائش و عشرت والی زندگی سے بچو کیونکہ اللہ کے بندے عائش پرس نہیں ہوا کرتے یہ تعیش والی زندگی نہیں گزار رہے تھے تو لہٰذا سادگی اختیار کرنے ہوگی زندگی میں سادگی لائیں کھانے پینے میں سادگی رہن سے ہم نت کوئی ضروری ہے کہ بندہ دو تین پانچ کروڑ کی ایک کوٹی میں رہے کیا پچانس ساٹھ لاکھ کی مقام میں بندے کا گزارہ نہیں ہو سکتا کیا ضروری ہے کہ بندہ چار پانچ کروڑ کی گاڑی خریدے کیا تیس چالیس لاکھ کی گاڑی سے بندے کا گزارہ نہیں ہو سکتا سادگی سادگی اختیار کرنے چاہیے اور معاشی خوشحالی کے لیے بندے کچھ ہمیں چاہیے پوری قوم کو کہ باہر کے اشیاں کی طرف دیکھنے کی بجائے مقامی پیداوار پر انحصار رکھیں پوری زندگی میں ہر جگہ پہ ہر مور پہ مقامی پیداوار پر انحصار رکھیں حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ مکوفہ میں تھے اور خلافت تھی ان کی حکومت تھی ان کو کسی نے بتایا کہ مدینہ منورہ میں کشمش مہنگے ہو چکے ہیں کشمش مہنگے ہو چکے ہیں فرمایا سستے کر دو کسی نے پوچھا کیسے سستے کریں گے فرمایا ارخیسوہو بطمر کھجور کے ساتھ کشمش کو سستہ کرو لوگوں کو پھر بات سمجھنی ہے کہ کھجور کے ساتھ کشمش کو کیسے سستہ کریں فرمایا استبدیلوہو بطمر تم کشمش کھانا چھوڑ دو کھجور کھانا شروع کر دو کشمش کرے خود پہ خود کام ہو جائے گا سادہ سی بات ہے کھجور مدینے کی اپنی پیداوار ہے کشمش آپ کے پاس مصر سے آتا ہے آپ کے پاس شام یا فلسطین سے آتا ہے تو بھائی باہر کی پیداوار پر انحسار چھوڑ دو مقامی پیداوار سے کام لو وہ چیز خود پہ خصصی ہو جائے گی اور یہی ہماری نادانی ہے میرے بھائیو پوری قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے آپ کو نہیں دیکھتے نسلے کا پانی نسلے والوں نے قوم کو بیوقوف بنایا ہوگا ہے اور پتہ نہیں کتنے کی بوتل آتی ہے میں تو یقین کرے دوسترخان پہ دیکھتا ہوں طبعی تو اور پھر مجھے تقدر اور پریشانی ہو جاتی ہے میں کہتا ہوں کہ زمین کا نکلا ہوا پانی نیچرل پانی یہ بہتر ہے یہ ہمیں بیسے ڈرائے جا رہا ہے کہ اس کے اندر جراسیم ہوتے ہیں یہ ہمارے اباوجدات یہی پانی پیا کرتے تھے اسی بھی کم صاف پانی پیتے تھے اب تجھ کم از کم فلٹر پلانٹ کو بندہ لگا لیتا ہے یہ اپنے گھر میں ٹوٹر سا فلٹر پرانے زمانے میں تھی یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا پھر بھی ان لوگوں کی صحیحت ہی اتنی اچھی ہوا کرتی تھی تو یہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ نسلے کا پانی نہیں پییں گے تمہاری صحیحت خراب ہو جائے گی اور نسلے والے کیا کرتے ہیں یعنی جب یہ ایک لیٹر پانی ہے یہ ہماری زمین سے نکالتے ہیں ہماری زمین ہے تو پچیس پیسے دیتے ہیں ایک لیٹر پانی جب یہ نکالتے ہیں تو ہمیں پچیس روپے دیتے ہیں اور ہمیں جب وہ بیچتے ہیں سنتہ رسی روپے کی تو بطل ہوگی کتنے کی ہے اس سے بھی زیادہ کی ہے یعنی پچیس پیسے ہمیں دیتے ہیں ہماری زمین سے پانی نکالتے ہیں صرف اس کو صاف کرتے ہیں کچھ مزیر صحت کی میکل اس میں ملا دیتے ہیں پھر ہمیں کہتے ہیں کہ اب یہ میکہ ہو گیا تو ستر روپے میں ایک دن دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ہمھی ان لوگوں نے ایسا نادھان بنایا ہوا ہے کہ ہمارا دیودھ چالیس پی انتالیس پچاس روپے کا خریدتے ہیں اور ہمیں اپنا پانی ستر روپے کا بیچتے ہیں خالص دیودھ اپنے ہی گھر میں ہم نکالتے ہیں یا اپنے فارم میں ہم نکالتے ہیں ان کی گاڑی آتی ہے کہتے ہیں پینتالیس روپے لیٹر اور پچاس روپے لیٹر ہم سے خالص دوت پینٹالیس پچاس میں لیتے ہیں اور ہمیں سادہ پانی ستر اور اسی روپے میں دے رہے ہیں اور سارا سرمایہ ہمارا باہر پتہ نہیں عرب و خرب و روپہ یہ لوگوں سے لے جاتے ہیں ہمیں دیتے ہیں جوس وہ خدا کی بندوں نسلے کی جوس میں رکھا ہوا کیا ہے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جوس پی لو مجھے ایک بندہ نے کہا جوس پی لو میں نے کہا میں کیمیکل نہیں پیتا کہ انہوں نے کہا نسلے کا ہے میں نے کہا میں نسلے کا کیمیکل بھی نہیں پیتا اب کیمیکل کیمیکل ہے نسلے کا ہو یا کسی کا ہو مزر صحت ہوتا ہے گنے کا رس یا گاجر کا جوس آپ سادہ دکان سے لے سکتے ہیں ریٹ کم صحت افضاء اسی وقت آپ کے سامنے وہ گاجر کا جوس نگال دیتا ہے آپ کے لئے بہترین لذیذ صحت لیکن اس میں برینڈ نہیں ہے اور نسلے میں برینڈ ہے اور اسی برینڈ نے ہماری پوری قوم کو بے وقی بنائی لوکل لوکل مقامی پروڈکٹ پہ مقامی پیداوار پہ حسار کریں امید کی جاتی ہے کہ بہت آسانی سے ہم یہ معاشی بدحالی خوشحالی میں تبدیل کر دیں گے ہم کہتے ہیں ایک پروڈ ڈالر وہاں سے مل گئے اور ہمارے پروڈوں نے اربو ڈالر تو ہر سال ہم سے نسلے والے اور پپسی والے دیکھنے جاتے ہیں دنیا میں کوئی ڈاکٹر بتائے جو یہ کہہ دے کہ پپسی صحت کے لئے مفید ہے نہیں پھر بھی ہم نہیں چھوڑتے دیہاتی ہو شہری ہو جو بھی ہو یہ پیتے ہیں اور پیلاتے ہیں اور پڑے شوق سے پیش کرتے ہیں تو میرے بھائیوں مقامی پیداوار پہ انحسار کریں جی قادیانی مصنوعات ہیں قادیانی مصنوعات تو اور زیادہ خطرناک ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور ختم نبوت کے ہمارے عقیدے پر ڈھاکہ ڈالنے کے لئے وہ سارا سرمایہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے اجتناب ضروری ہے چاہیے کہ ہم بالکل لوکل مقامی پیداوار کی چیزیں استعمال کریں اور اگلی بات یہ کہ باہمی تعاون کا جذبہ پیدا کیا جائے اللہ کی طرف سے رحمتیں اتریں گی باہمی تعاون خضور صلی اللہ علیہ وسلم انحسار کے مہاجرین کے لٹے پٹے کافلے آئے تھے ان کے پاس رہنے کے لئے مکانات نہیں تھے پن ڈھاپنے کے لئے کپڑے نہیں تھے کھانے کے لئے کھانا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کو قائم کر دیا تھا مواخات کو قائم کر کے باہمی تعاون کا سبق دے دیا تھا کہ اگر ایک مسلمان پر برے حالات ہیں اگر مسلمان عائش کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی عیاشی چھوڑ دے غریب غربہ کے ساتھ تعاون کرے فائدہ کیا ہوگا غریب کا فائدہ ہو جائے گا کہ اس کو امیر سے من جائے گا اور امیر کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ اللہ کی طرف سے ستر گلنہ سات سو گلنہ مل جائے گا معاشی خوشحالی کیوں نہیں آئے گئی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لئے خرش کرتے ہیں تو غریبوں کا فائدہ یہ ہو گیا کہ امیر نے غریب کے ساتھ تعاون کر لیا امیر کا فائدہ یوں ہو گیا کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک کے بدل سات سو گلنہ نہیں یعنی آپ حیران ہو جائیں گے ایک طرف غریب لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں اپنے بچے کے پالنے کے لئے بچانے پریشان ہیں اور دوسری جانب یہ عیاشی دیکھیں کبھی شادی کے موقع پر شادی حال میں آپ جا کے دیکھتے تو ہیں کیا ہوتا ہے وہ جو انہوں نے زبائش اور عرائش پر خرچہ کیا ہوتا ہے اوپر سے پھر کھانے میں جو خرچہ کیا جاتا ہے تین مہینے پہلے کی بات ہے ایک بندہ میرے پاس آیا اور بہت ہی لجاجت سے کہا کہ میرے بیٹی کی شادی ہے تو آپ نے ٹائم دینا ہے اور ہم نے آپ کا بیان کروانا ہے شادی حال میں اور بڑے بڑے لوگوں کو بلایا ہوا ہے تو میں نے ویسے پوچھا میں نے کہا کہ میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس نے کہا کہ آپ حضرت ملوانی کریں تین ہزار بندوں کو بلایا ہے شادی پہ تین ہزار بندوں کو تو میں نے پوچھا کہ آپ نے جو اتنے بڑے بڑے بندوں کو بلایا ہے تو ایک بندے کا کھانے کا خرچہ کتنا آئے گا اس نے کہا جو وہ شادی حال والوں سے تیہ ہوا ہے وہ تین ہزار فیکس کا تیہ ہوا ہے میں نے اسی وقت حساب لگا حساب لگانے میں میں تیز ہو اس طرح میں نے کہا یہ نوے لاکھ روپے آگئے ہیں میں نے اس کو کہا خدا کا خوف کرو تم کرتے کیا ہو نوے لاکھ روپے آپ صرف ولی میں پہ خرچہ کر رہے ہیں اور شادی کی دوسری فضوگ رجوع و رسومات پہ آپ لوگوں نے کتنا خرچہ کیا ہوگا اس وقت جب غریب لوگ بیچارے رو رہے ہیں اور اپنے بچوں کی بنیادی صرف یاد پوری کرنے کے لئے پریشان ہیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں نوے لاکھ میں تو آپ پتہ نہیں کتنے بچیوں کی شادی کروا سکتے تھے کتنے مریضوں کا علاج کر سکتے تھے کتنے گھڑوں کا چھولا جل سکتا تھا کتنے مدارس اور مساجد کے ساتھ آپ تعاون کر لیکن نام میں کہتے ہیں بس کیا کرو میرا دوست احباب اور میرا حل کا اتنا ہے اب شان پڑھانے کے لئے یہ کچھ کیا جا رہا ہے تو ایک طرف تو حالت یہ ہے امیر امارہ جب عیاشیہ کرتے ہیں غریب غوربا کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو یہ جو معاشی تفاوت ہوتا ہے یہ بھی پھر اللہ کو ناپسند ہوتا ہے اور جب اللہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے تو مو بھی پھر شکنجے میں قسمیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو سمجھایا باہتی تعاون کا طریقہ بتایا ابو ذر آپ نے سالن بنانا ہوتا ہے تو جب سالن بنائیں اس میں پانی تھوڑا سا زیادہ ملا دیں تاکہ آپ اپنے پروسی کا خیال بھی رکھ سکیں اب یہ نہیں کہا کہ آپ گوشت زیادہ ڈالنے یا آپ سب سے زیادہ ڈالنے کہ پانی زیادہ ڈالنے پانی زیادہ ڈالنے سے سالن کا معیار اگرچہ کم ہو جائے گا لیکن آپ اپنے پروسی کا خیال رکھ سکیں گے اور پروسی کے ساتھ تعاون کر سکیں گے یہ آپ نے سبق دیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا ہوتا ہے حضور نے فرمایا تعامل واحد یکفی للعسنین وتعامل اسنین یکفی للاربع وہ ایک بندے کا کھانا دو بندوں کیلئے کافی ہو سکتا ہے گویا کہ ایک گھر کا کھانا دو گھروں کیلئے کافی ہو سکتا ہے دو گھروں کا کھانا چار گھروں کیلئے کافی ہو سکتا ہے اگر اس طرح ہم نے باہنی تعاون کا سنسلہ چلایا تو اللہ کی طرف سے رحمتی متوجہ ہوں گی اور میں دوبارہ وہی بات کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ رنما ہو جائے تو کام بنے گا ورنہ اسباب کے درجے میں اس دلدل سے نکلنا ہمارے لئے تقریباً نہ ممکن ہو چکا ہے میرے بھائیوں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے یہ چند ایک اسباب ہیں اس کو اگر ہم اختیار کریں تو شاید اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے آپ کہیں گے کہ پوری قوم اختیار کرے گی تو بات بنے گی اب ہمیرے اختیار کرنے سے کیا بنتا ہے ہم اختیار کر لیتے ہیں تاکہ ہم عند اللہ سے اخری ہو باقی قوم کا معاملہ ہم اللہ کے سر پرد کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرغائے ہیں وآخر تعوانہ من الحمدللہ رب العالمین